بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و جسد لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فیما حاسنیہی فجوغر الحسن فیہی غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاکوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الاممی ربی صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقال ایمان کنی خاتمہ اگر دا و تم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو و عمہ نوالوہو و اتمہ برہانوہو و عزمہ شانوہو و جلہ ذکروہو و عز اسموہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذُلجلال کے فضل اور توفیق سے گجرات کی سرزمین پہ جامعہ، صدیقیہ، رزویہ انوار القرآن میں جلال الملت والدین جنیدِ زمان حافظ الحدیث امامِ علی سنت حضرت بیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب لقش بندی قادری قدس حصیر العزیز کے سالانہ عرص مقدس اور فناف الشیخ محسنِ احلِ سنت استاذ القرآن حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی شہید قدس حصیر العزیز کہ سالانہ عرص مقدس کے موقع پر حافظ الحدیث سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے استاذ العلماء سہبزادہ محمد طیب جلالی صاحب زیدہ شرفوہو اللہ آپ کو شفاء کاملہ عجل آتا فرمائے آپ کے اور دیگر سہبزادگان کے زیرِ سایہ قبلہ کاری شاہب کے تلامزہ اور عقیدت مندان کی طرف سے تحریکِ لبیقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام یہ نہایت ہی ایمان افروز سیمینار انعقاد پذیر ہے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد ارشاد احمد جلالی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں مدرسین مسنفین قلماء حفاظ اور احمد الناس جلوہ گر ہیں میری دعا ہے خالقی کائنات جلہ جلالو قبلہ قاری علی محمد جلالی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ صدی کی عارض ویانوار القرآن کو مزید عروج عطا فرمائے اور رب ذل جلال ہم سب کے مرشد حافظ الحدیث امام علی سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرقد پر نور پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نظور فرمائے جس طرح دیگر بہت سے سیمینار وقت کی ضرورت کے پیش نظر ان کا ہم انعقاد کرتے ہیں اس وقت حافظ الحدیث سیمینار کے انعقاد کی ضرورت بھی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ وہ لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے اس مرد حق پرست کو دیکھا تھا یا ان کے پاس پڑا تھا یا ان کی گفتگو سنی تھی اور نئی نسل پوری طرح آشنا نہیں اور پھر فتنوں کا دور ہے اس وقت ضرورت ہے کہ حضرت حافظ الحدیث کو سمجھا جائے کہ آستانوں میں مراکز میں مدارس میں تربیت گاہوں میں بھکی شریف کی انفرادیت کیا ہوا کرتی تھی اور مرشد اور شیخ مربی اور مدرس ہونے کے لحاظ سے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ کا پیغام کیا تھا تاریخ میں ایک مشہور جملہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے آج سنت و جماعت ایک بہت سخت امتحان کی زد میں ہے اور ہر ایک کا اپنی اپنی بسات کے مطابق وہ امتحان جاری ہے جس کا ریزلٹ کچھ تو گردش ایام سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقی قیامت کے دن ہی پتا چلے گا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور آرہ کون عالم ہونا مدرس ہونا استاز ہونا پیر ہونا یہ ایک بڑا مقدس منصب ہے مگر اف میں چونکہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کا استعمال واقع کے مطابق ہوتا ہے اور کبھی ویسے ہی کر دیا جاتا ہے تو عوام پھر سب کو ایک جیسا ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں حضرت حضرت موہدیسا عزم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ 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 آپ فرماتے تھے کہ پڑھاتے تو سب ہی ہیں مگر شاہ صاحب کا پڑھانا اور پڑھانا ہے بستیاں شہر زمین پر جہاں بھی اہل اللہ رہتے ہیں وہ جگہیں ساری بڑی مقدس ہیں مگر نہ جانے کہ ہم نے آنکھ کھولتے ہی اس جگہ کو دیکھا یا کیا انفرادیت ہے میں کہتا ہوں خدا نے کر دیا ہے بقائے انوار بکھی کو خدا نے کر دیا ہے بقائے انوار بکھی کو نگاہ مصطفیٰ نے کیا سرشار بکھی کو یہ ہمارے حکانی صاحب ہیں یہ کہ ان کے سامنے کوئی صرف بکھی کہے تو یہ جگڑ پڑتے ہیں کہ بکھی شریف کہو اب شیر کی مجبوری ہے خدا نے کر دیا ہے بقائے انوار بکھی کو نگاہ مصطفیٰ نے کیا سرشار بکھی کو مجدد الف سانی کے دیئے اسرار بکھی کو امام احمد رضا کے بید دیئے افکار بکھی کو یہ سب ہیں شاہ حق سید جلال الدین کی تدبیریں ایان نور الحسن کی ہیں یہاں پہ خوب تنویریں جیسے ہمارے پاس ان کی طرف سے پیغام پہنچا تو ان کے پاس ان کے بڑوں کی طرف سے پیغام پہنچا اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میں کہتا ہوں بحمد اللہ کیا ہی وادی ابرار بکھی ہے بحمد اللہ کیا ہی وادی ابرار بکھی ہے عطائے عزدی سے مرکز احرار بکھی ہے عقائد کے تحفظ کی عجب شہکار بکھی ہے اندھیروں میں اجالوں کے لیے درکار بکھی ہے یہ سب ہیں شاہ حق سید جلال الدین کی تاثیریں برے لی کے امام محمد رزا کی زندہ تصویریں اور اسی لیے اس پیغام کو بھی میں ضروری سمجھتا ہوں پرتوے فضل خدا سید جلال الدین شاہ ایک فیض مصطفی سید جلال الدین شاہ سیدہ زہرہ کے گلشن کا جمال خوب تر سیدہ زہرہ کے گلشن کا جمال خوب تر وہ جلال مرتضی سید جلال الدین شاہ عاشقِ صدیقِ اکبر زادہِ حسن و حسین عاشقِ صدیقِ اکبر زادہِ حسن و حسین مظہرِ غوصل ورہ سید جلال الدین شاہ پرتوے فضلِ خدا سید جلال الدین شاہ ایک فیض مصطفی سید جلال الدین شاہ عاشقِ صدیقِ اکبر زادہِ حسن و حسین مظہرِ غوصل ورہ سید جلال الدین شاہ وہ مجدد الفِ ثانی کے تصوف کی جھلک وہ مجدد الفِ ثانی کے تصوف کی جھلک نائبِ احمد رضا سید جلال الدین شاہ اس کے سینے میں معارف کے سمندر موجزن اس کے سینے میں معارف کے سمندر موجزن وہ حقائق کی زیا سید جلال الدین شاہ مسندِ رشد و ہدایت کا نرالہ تاجور مسندِ رشد و ہدایت کا نرالہ تاجور قلزمِ فکرِ رضا سید جلال الدین شاہ قلزم کہتے ہیں سمندر کو مسلک و ملت کا رہبر مکتب و مسجد نشین مسلک و ملت کا رہبر مکتب و مسجد نشین وہ یزیدوں کی قضا سید جلال الدین شاہ قضا کہتے ہیں موت کو وہ یزیدوں کی قضا سید جلال الدین شاہ مقصد و منحج بھی وہ ہیں مرشد و منزل بھی وہ ہم سب کے لیے مقصد و منحج بھی وہ ہیں مرشد و منزل بھی وہ وہی پیرِ حق نماء سید جلال الدین شاہ کب دبا پائیں گے عاصف کو زمانے کے شمر کب دبا پائیں گے عاصف کو زمانے کے شمر جب ہیں اس کے پیشوا سید جلال الدین شاہ پرتبِ فضلِ خدا سید جلال الدین شاہ ایک فیضِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیضِ مصطفی سید جلال الدین شاہ جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا اور پھر اس کے بعد جو میں نے پڑا یہ ترتیب عجیب سی ہے جو میں نے دیکھا جو میں نے سنا اور پھر جو میں نے پڑا اس کے مطابق حافظ الحدیث سیمینار میں آج انہیں دو ہستیوں کی تعلیمات کی روشنی میں جو ایک شیخِ احمد سرہندی فاروقی حضرت مجدد الفیسانی قدس حصر العزیز ہیں اور دوسرے مجدد دین و ملت امام احمد رزاقہ فاضل پریلوی قدس حصر العزیز ہیں جن کے لحاظ سے حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ یہی پیغام دیا کہ جب بھی آپ سے پوچھا گیا کہ ہم کس کی کتاب پڑھیں ہم کس کا مطالعہ کریں ہم کس کی فتوے پہ عمل کریں ہم کس کی بات مانیں تو حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی روشنی میں سب سے پہلے جن کا نام لیا آج ضرورت ہے انہیں ہستیوں کے ذریعے سے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو سمجھا جائے اور پھر اس کو دلوں پہ نقش کر لیا جائے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس یحیٰ بن یحیٰ نیشہ پوری نے موتع پڑھی جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب موتع امام مالک لکھی تو پوری موتع حضرت یحیٰ بن یحیٰ نیشہ پوری نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کے سنائی اور جب ختم ہو گئی تو پھر بھی چھوٹی کرنے سے انکار کر دیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ساری کتاب تم نے پڑھ لی ہے اور یہ پڑھنے تم آئے تھے تو اب گھر کیوں نہیں جاتے تو یحیٰ بن یحیٰ نے جواب دیا امام مالک نے کہا لِمَازَ أَن تَجَالِز اب کیوں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا اَتَعَلَّمُ أَدَبَكَا موتع میں میں نے علم پڑھا ہے اب بیٹھتا ہوں آپ سے عدب سیکھنے کے لیے تو کچھ مدرس ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھاتے ہیں اور اکثر شیوخ کے پاس بیٹھنے کا نظریہ یہ بھی ہوتا ہے ورنہ نیٹ پہ ہر چیز ہر جگہ مل جاتی ہے پھر بھی کچھ لوگ چل پڑھتے ہیں سردی میں کہ ہم سامنے بیٹھتے ہیں کسی کے یا کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے مقاصد ہیں کہ اَتَعَلَّمُ أَدَبَكَا میں آپ کی محفل میں بیٹھ کر کتاب کے علاوہ عدب سیکھتا ہوں اس لیے میں اب عدب کی تکمیل کر رہا ہوں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پڑھنے کا ہمارا وقت آیا تو اللہ کو منظور کچھ اور تھا وہ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن تقریباً چار سال کی عمر سے وصال تک یعنی آپ کے وصال تک جب میری اس وقت میں چونکہ درست نظامی پڑھ رہا تھا یعنی کئی سال مسلسل مجھے اس محفل کے اندر یحیٰ بن یحیٰ کی اس قول کے مطابق کتاب کے ساتھ حافظ الحدیث کی محفل میں جو کچھ سکھا جاتا ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا ہمارا گھر اقلانہ محلہ وہ بکی شریف کی ایک طرف ہے اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا گھر دوسری طرف ہے تو بچپن میں یعنی پورا پورا دن اپنے گھر سے چل کے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے کے لیے اللہ نے وقت دیا پھر خطبات جمعہ بھی سنیں پھر درس حدیث کا لبکہ اپنا درس تو ابھی یعنی اس وقت تک چھوٹی کتابیں تھیں یعنی پورا پورا دن اس بات کی تیاری میں گزر جاتا تھا کہ آج میں سوال کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے آپ کو تیار کرتے کرتے دن گزرنے کے بعد شام کے بعد پھر واپس گھر کہ چلو کل میں سوال کروں گا اگلے دن مکمل دن ہوا چلو اگلے دن میں سوال کروں گا یعنی اس کو بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ آج میں بولا ہوں اور انہوں نے سن کے آگے میری بات کا جواب دیا سال ہا سال تک ان کی محفل کے اندر جو علم و عرفان کی برسات تھی اس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا اور اصل ان لوگوں کے عرص ہیں عرص کے لحاظ سے بھی خصوصی طور پر امام کرتبی نے یہ قول لکھا ہے اور وہ حقیقت میں حضرت کعب احبار سے روایت ہے جو کہ فرمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہد میں فرما کرتے تھے جو بھی ملتا تھا اسے فرماتے تھے تعلم الخیر اے مجھ سے ملنے والے تو خیر سیکھ واحد کا سیغ ہے تعلم تعلم الخیر خیر پڑ شر نہ پڑ وعلمہ الناس اور پھر آگے لوگوں کو پڑھا خیر پڑ اور خیر پڑھا کس مقصد کے لیے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ واحد کی ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ اللہ فرما رہا ہے تعلم الخیر وعلمہ خیر پڑ خیر پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي مُنَوِّرْ لِمُعَلِّمِ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمِهِ قُبُورَهُمْ کہ علم پڑھنے والے کی قبر بھی میں منور کرتا ہوں اور علم پڑھانے والے کی قبر بھی میں منور کرتا ہوں فَإِنِّي مُنَوِّرٌ میں منور کرنے والا ہوں میں منور ہوں اللہ فرماتا ہے میں نور دینے والا ہوں نور دیتا ہوں کس کو لِمُعَلِّمِ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمِهِ حدیث شریف میں آتا ہے العالم وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِقَانِ فِي الْعَجْرِ عالم اور متعلم پارٹنر ہیں متعلم کی شان یہ ہے کہ پہلے دن ہی عالم کے ساتھ استاذ کے ساتھ پارٹنر بن جاتا ہے کیونکہ استاذ استاذ بنتا تب ہے جب یہ سامنے بیٹھتا ہے العالم وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِقَانِ فِي الْعَجْرِ عالم اور متعلم عجر میں شریک ہیں عجر میں حصے دار ہیں عجر میں اور ثواب میں پارٹنر ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے قلیم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ پڑھیں پڑھائیں کیونکہ جو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ میں قبور ہوں ان کی قبروں کو روشن کر دیتا ہوں حَتَّى لَا يَسْتَوْحِشُ لِمَكَانِهِمْ میں اس لیے روشن کرتا ہوں کہ ان کو قبروں میں واشد محسوس نہ ہو قاری علی محمد جلالی صاحب جیسے مدرسین اور اساتذہ کی قبر یہ کتنا بڑا پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ جس نے پڑھا پڑھایا ان کی قبریں اندر سے ویران نہیں کھنڈر نہیں اندھیری نہیں ان کو روشن کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور پھر حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے ہزارہا معلم بنائے آگے جنہوں نے ہزاروں لوگ تیار کیے اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں ایسی ہستیوں کے عرص میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی عطا فرمائے 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 میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ربیت الجلال کا فرمان ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ عنہ کی محبت کا فریضہ اس آیتِ کریمہ میں بیان کیا گیا اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس فریضے کی فضیلت پر موجود ہیں حافظ الحدیث سیمینار محبتِ اہلِ بیتِ رضی اللہ عنہ کے زیرِ سایہ انعقاد بزیر ہے کہ حضرتِ مجدد الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مکتوب جو ہمارے اس پورے سیمینار کا موضوع ہے اس میں اس مکتوب کے درمیان میں یہ چیز انہوں نے ذکر کی آپ فرماتے ہیں والدِ بزرگوارِ این فقیر کہ اس فقیر کے والدِ بزرگوار یعنی مجدد صاحب کے والدِ بزرگوار کہ عالم بودن با علمِ ظاہری و با علمِ باطنی جو کہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کے عالم تھے در اکثر اوقات ترغیب با محبتِ اہلِ بیت می فرمودن اکثر اوقات میں وہ محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی ترغیب فرماتے تھے یعنی مجدد صاحب کی ابباجی مجدد صاحب کو اور باقی لوگوں کو اور اس کی وجہ بتاتے تھے جو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے فرماتے تھے کہ این محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیتِ است عظیم کہ اس محبت کا کس محبت کا محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا خاتمہ بالخیر میں بڑا دخل ہے یعنی کچھ دخل نہیں بہت بڑا دخل ہے مدخلیتِ است عظیم کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو تو اسے خود محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم پر قائم رہتے ہوئے اپنی اولاد کو یہ سبق دینا ضروری ہے اور اپنے احباب کو کہ اس میں کوئی غافل نہ رہے اور ساتھ لکھا کہ نیک رعایتِ عام باید نمود جب اس کا بہت بڑا دخل ہے تو اببا جی کہتے تھے اس کا پھر بہت خیال رکھنا چاہیے اس محبت کا مجدہ صاحب لکھتے ہیں در مرضِ موتِ ایشان جب میرے اببا جی کا وسال کا وقت قریب آیا این فقیر حاضر بود تو میں پاس حاضر تھا جو معاملہِ ایشان بآخر رسید جب ان کا معاملہ آخر کو پہنچا وَشْعُورْ بَئِنْ عَالَمْ كَمْ مَان اور اس جہان کی خبر بہت تھوڑی رہ گئی یعنی آگے وہ زیادہ متوجہ ہو گئے اگلے سفر پر اور اس جہان کا خیال اور دھیان بہت تھوڑا رہ گیا بلکل دمِ رخصت فقیر درام وقت سخنِ ایشانہ بیادِ ایشانداد تو میں نے اس وقت اببا جی کو یہ بات یاد کرائی جو ساری عمر اببا جی فرماتے تھے کہ خاتمہ بلخیر میں نزہ کے وقت اس محبت کا بڑا دخل ہے اور اس کا احتمام زندگی پر کرتے رہنا چاہیے اور تلاشی اپنی لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ کم نہیں ہو گئی یا اس میں کوئی خرابی تو خلل تو واقع نہیں ہوا اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ضائع نہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے اس وقت اببا جی کے علم میں یہ بات لانے کی کوشش کی اگرچہ دنیا کا خیال ان کو تھوڑا رہ چکا تھا تو جب میں نے اببا جی سے پوچھا وعظہ محبت استفسار نمود تو فقیر نے اس محبت کے بارے میں استفسار کر دیا جب وہ زیادہ آگے کی طرح متوجہ تھے دنیا کا اتنا خیال نہیں رہ گیا تھا درام بے خودی فرمودن اس بے خودی کے عالم میں جب دنیا سے توجہ ہٹا چکے تھے اور آخرت اور آگے جو مراحل تھے ان کی طرح متوجہ تھے اس بے خودی کے عالم میں انہوں نے جواب دیا فرمودن کہ غرق محبت اہل بیتم کہ اس وقت بھی اہل بیت کی محبت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں یعنی میرا سفر سلامتی سے گزرا اور میں محروم نہیں ہوں اور اس وقت بھی مجھے یہ دولت میسر ہے اور اس کی بنیاد پر بیڑا پار ہو گیا ہے اور رب زلجلال نے مجھے یہ سعادت دی شکر خدا عز و جلہ درام وقت بجا عوردہ شد مجد صاحب کہتے ہیں پھر اس پر اللہ کا شکر بجا لائیا گیا کہ رب زلجلال نے ہمارے بزرگوں کو کس قدر محبت اہل بیت عطا فرمائی ہے یہ ایک مکتوب کے درمیان میں مجد صاحب نے یہ فرمایا اصل میں اسی مکتوب کے لحاظ سے چند باتیں تعریف حافظ الحدیث کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں اختلاف نہیں اس کی فضیلت میں اختلاف نہیں اس کی فرضیت میں اختلاف نہیں اور یہ دوسرے فرقے کے لوگ بھی اسے بتاتے ہیں اور ہم آل سنت و جماعت بھی اس کے جلسے منقد کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کا احتمام ہوتا ہے لیکن ایک چیز کی کمی بڑی شدت سے محسوس کی گئی جو جب مجدد صاحب کے زمانے میں وہ کمی محسوس کی گئی تو انہوں نے اس وقت یہ لکھا جو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں یہ مکتوب نمبر چھتیس ہے دفتر دوم ہے جلد دوم ہے عصہ ششم ہے حضرت خاجہ محمد تقی کے نام یعنی اس پائے کی ایک بزرگ کی طرف یہ خط لکھتے ہو جدد صاحب نے لکھا جو مکتوبات شریف کی عصہ کی دو جلدیں ہیں یہ دوسری جلد میں شروع میں وہ چھپا ہوا ہے اس چیز کو اس وقت بھی محسوس کیا گیا اور آج بھی اس کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے ایک ہے نماز کی فضیلت فرضیت اور ایک ہے نماز پڑھنے کا طریقہ شرائطِ صحت ارکان یہ دو جدا موضوع ہیں فضیلت فضیلت کے درست سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں فرضیت بیان کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں اور آگے پھر کہ کیسے پڑھیں یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں ذکر ہے اور اس کا خلاصہ تو ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ چونکہ جس پر نماز فرض ہے اس پر نماز پڑھنے کا طریقہ جاننا بھی یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے یعنی پورا عالم بننا وہ تو ستر مربع میل میں ایک کے فرض ادائیگی سے سب کا ادہ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو حصہ ہے وہ تو ہر مومن پر یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے اب آپ فرض کریں کہ اگر کوئی ایسا جہان ہو ایسی دنیا ہو جس میں دن رات جلسے فضائل نماز کے کہیے جائیں شہر شہر میں گلی گلی میں نگر نگر میں مگر طریقہ کہیں بھی نہ بتایا جائے نماز کی شرائط کہیں بھی نہ بتائی جائیں نماز کے ارکان کہیں بھی نہ بتائی جائیں واجبات تو بات کی بات ہے فرائض کی نہ پتا ہو مستحبات تو بات کی بات ہے ابتدائی طریقہ ہی نہ آتا ہو تو اس جہان میں جب نماز کا شعب پیدا ہوگا تقریریں سننے کے بعد کہ نماز پڑھیں یعنی وہ تقریریں کامیاب ہو جائیں لوگوں کو متوجہ کرنے میں کہ لوگ نیند چھوڑیں نماز پڑھیں سردی میں گرمی میں آرام چھوڑیں نماز پڑھیں اس پر لوگ تیار ہو جائیں مگر صورتحال یہ ہے کہ ان کو طریقہ نہیں آتا لہذا وہ اپنی اپنی مرضے سے شروع کر دیتے ہیں کسی نے مشرق کو مو کیا ہے کسی نے مغرب کو کسی نے شمال کو کسی نے جنوب کو کسی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کسی نے اتارے ہوئے ہیں کسی نے وضو کیا ہے کسی نے وضو نہیں کیا کسی کو پتہ ہی نہیں وضو ہوتا کیا ہے ایسا ماحول ہے کہ نماز پر وہ تیار ہو گئے ہیں مگر انہیں شرائط کا پتہ نہیں انہیں طریقے کا پتہ نہیں انہیں ارکان کا پتہ نہیں اب اس ماحول میں کئی طرح کی پالیسیاں ممکن ہیں اس ماحول میں کچھ صحیح نمازی بھی ہیں جو اپنی نماز صحیح پڑھ رہے ہیں ان کو شرائط کا پتہ ہے ان کو طریقہ آتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہمارے ماحول میں بہت سے لوگ اپنی نیند بھی قربان کر رہے ہیں وقت بھی مگر سب نے قبلے کے مخالف مو کیا ہوا ہے اور بہت سے لوگ ننگے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ان کے علم میں بہت سے لوگ وضو کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں یہ ان کے علم میں مگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم اپنے گھر وہ اپنے گھر ہم تو صحیح پڑھ رہے ہیں ایک یہ طبقہ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس کلچر پہ درد محسوس کرتے ہیں کہ بیچارے وقت بھی ضائع کرتے ہیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا جن کا روخی کی طرف نہیں انہیں کیا ملے گا نماز جو کپڑے ہی نہیں پہن رہے انہیں نماز سے کیا ملے گا وہ شخص کہتا ہے کہ چھوڑو اس نماز کو نماز پہلے طریقہ تو ہس پڑو نماز فرض ہے بہت فضیلت ہے اس کی بری شان ہے لیکن یوں یہ پڑی نہیں جاتی اس کی شرائط ہیں اس کے فرائض ہیں ارکان ہیں واجبات ہیں یہ طریقہ ہے وضو کرو کبلے کی ترمو کرو کپڑے پاک پہنو اب جس وقت وہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے اپنی نماز کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ ان کی نماز کی حفاظت ہو وہ نمازی بن جائیں ان کا وقت زائع نہ ہو ان کی زندگی برباد نہ ہو قیامت کے دن وہ نماز کے سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائیں وہ ان کو شرائط ارکان اور ان چیزوں کے طرف لگاتا ہے تو دوسری طرف جنہوں نے صرف کہا تھا کہ نماز پڑھنی ہے جیسے بھی پڑھنی ہے نماز کی شان پڑی ہے نماز فرض ہے اور یہ ذین بناتی جب فرض ہے تو وہ نہیں ہے جیسے بھی پڑھ لو جب اس کی فضیلت پڑی ہے تو فضیلت پہ زور دو بند نمازی بنے فضیلت بتاؤ انہوں نے اس شخص کے کے ساتھ شرطیں بھی بتاتا ہے ارکان بھی بتاتا ہے واجبات بھی مستحبات بھی اولا بھی اسی کے خلاف پڑھنی شروع کر دیا کہ اسے تمہاری نماز سے بڑا مروڑ ہے اس کی مط سنو یہ دشمن ہے نماز کا تمہیں نماز پڑھتے دیکھ برداش نہیں کر سکا اس پڑھ رہے تھے تمہیں پڑھتے رہنا تھا یعنی وہ زور دے رہے ہیں اگرچہ کی بلے کی در مو نہیں پڑھتے رہو اگرچہ ننگے ہو پڑھتے رہو اگرچہ وضو نہیں پڑھتے رہو بس نماز میں بڑی فضیلت ہے نماز کی فرضیت ہے نماز میں بڑا سواب ہے اب یہ جو دو کردار ہیں معاشرے میں ایک وہ کہ جو فرضیت تو بتاتا ہے فضیلت بتاتا ہے مگر شرائط نہیں بتاتا طریقہ نہیں بتاتا اور دوسرا وہ کہ جو فرضیت کے ساتھ طریقہ بھی ضروری سمجھتا ہے ان دونوں میں علمبردار نماز کا کون ہے کیا وہ علمبردار ہے کہ جو صرف فرضیت بتاتا ہے اور کہتا ننگے بھی پڑھ لو یا وہ کہ جو فرضیت کے ساتھ ان کو طریقہ بھی بتاتا ہے تو میرے بھائیو فرائز جو اعتقادی ہیں ان میں سے ایک فرض ہے محبت اہل بیت رضی اللہ اتلا ایک فریضہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ہمارے ماحول میں اس چیز کو سروے کرنے کی ضرورت ہے کہ سال میں کتنے جلسے ہیں جن میں محبت اہل بیت کی فرضیت کی شرطیں بھی بتائی جاتی ہیں اور یہ فرض ادا کیسے ہوتا ہے صحت ادائی کیا طریقہ کہاں کہاں بتایا جاتا ہے ایسے ہی کوئی ایسا محول ہو کہ جہاں فرضیت محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت تو بتائی جائے مگر طریقہ نہ بتایا جائے تو وہاں اس فرض کی جو ادائی کرنے کے لئے اٹھ بیٹھے گا اس بیچارے کا بھی ٹیم ضائع ہوگا کہ اسے فضیلت تو بتائی گئی مگر طریقہ نہیں بتایا گیا شرائط نہیں بتائی گئی آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں آپ ارد گرد دیکھ لیں سال کے جلسوں کے موضوعات دیکھ لیں خطبہ کے خطبوں کے موضوعات دیکھ لیں اللہ ما شاء اللہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور بیان کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس فرض کی شرائط کو کبھی بیان کیا ہو جب شرائط بیان نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہے کہ جو لوگ تقریریں سنیں گے فضیلت محبت اہل بیعت کی یا فرضیت کی کہ بڑی لازم ہے اس کے بغیر معاشر کو پاس نہیں ہو سکتے تو وہ اختیار تو کریں گے مگر اختیار کرنے کے بعد جب انہیں پتا نہیں ہوگا کہ اس کی کول شرطیں کتنی ہیں اور میں کتنی پوری کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے وہ شخص جو رات بستر سے تو نکل آیا تھا مگر وزو نہیں کیا تھا یا کبلے کی طرف مو نہیں کیا تھا یا کپڑے اتار کے پڑ رہا تھا اس کے بارے میں اگر تم یہ تصور کرو یا وہ کرے کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو یہ سوائت دیوانگی کے کچھ نہیں ہوگا فائدہ تب ہوگا کہ جب شرائط تابق وہ نماز پڑھی جائے گی اور یہ جو شرائط بتانے والے لوگ ہیں اصل میں ان کے دل میں درد ہے نماز کا یہ چاہتے ہیں کہ نماز زیانہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ نماز سارے پڑے اور وہ اللہ کی ہاں قبول ہو تو مجیدد الفیسانی رحمت اللہ نے اپنے عہد کہ فریضہ تو محبت اہل بیعت کا بتایا جاتا ہے مگر اس کی شرطیں نہیں بتائی جاتی جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ یعنی جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ محبت اہل بیعت کر رہے ہیں وہ نتیجہ تن بالکل محروم ہیں تو جو اس وقت ان شرائط کو جاننا لازم تھا آج بھی ان شرائط کو جاننا لازم ہے اور اس سلسلے میں ہمارا قصور صرف اتنہ ہی ہے جتنا اس بندے کا ہے کہ جس کو یہ دھڑا دھڑ نظر آ رہا ہو ایک تو وہ ہے نے کہ جس کو نظر نہیں آتا اس کی ادراک نہیں حقیقت کا کہ معاشرے میں کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں وہ تو بیچارہ نابی نہ لیکن جسے پتہ ہے اور یہ چھپ کر کے کہتا ہے میں تو پڑھ رہا ہوں باقی سارے اگر مخالف ضمت میں ہیں ہوگا کہ تمہارے سامنے سب غرق ہوتے رہے فیران ہوتے رہے اور تم نے صرف اپنا مسلح دیکھا تم نے محور کو نہیں دیکھا اب دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس نے دیکھا کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں بلکل فضول ہے ان کا یہ سب ایکشن چونکہ لباس ہی صحیحی نہیں روخی سیدھا نہیں وضو نہیں کیا ہوا مگر وہ کہتا اگر ان کو چھیڑوں گا تو یہ مجھے ماریں گے اگر کہوں گا کہ تم غلطی کر رہے ہو یہ مجھے غلط کہیں گے اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا وقت زائع ہو رہا ہے تو جن انہیں اس جگر پہ چلایا ہے وہ میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں کیوں کسی کی عداوت کسی کی طرف سے دشمنی اور کسی کی طرف سے مخالفت کو اپنے لئے بناوں میں اپنا مسلح اس کے لحاظ سے میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کوئی کرتا پھرے کرتا پھرے تو دنیا میں تو اس شخص کو آرام ہو سکتا ہے مل جائے مگر معاشر میں نہیں ملے گا وہاں اللہ پوچھے گا کیونکہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب زل جلال نے پہلی امتوں میں ایک بستی کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل اس بستی کو لٹ دو تو جبریل علیہ السلام الٹنے کے لئے تیار ہو گئے مگر ایک سوال پیدا ہوا اس سوال کی بنیاد پر جبریل علیہ السلام نے رب زل جلال سے رابطہ کیا سوال کیا تھا رب اسی بستی میں ایک صوفی صاحب بھی ہیں حد درجے کے صوفی ہیں پوری زندگی آج تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کوئی مہینہ تو کیا کوئی ہفتہ تو کیا کوئی دن تو کیا کوئی گھنٹہ تو کیا اس اللہ کے بندے کی اتنی رے کیا ہیں کہ اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا رب وہ بھی اسی بستی میں ہے تو میں کیا اس کو پہلے نکال لوں سائیڈ پہ اور باقی بستی کو الٹا کر دوں باقی تو زانی ہیں باقی ڈاکو ہیں باقی شرابی ہیں بڑے ہیں ترہ ترہ کے جرم ہیں ان کے اور یہ حد درجہ کا صوفی ہے میں اس کو نکال کے باقی بستی کو اٹھا کروں تو رب ذو جلال نے پہلے نام صوفی کا لیا لفظ علیہ و علیہم جبریل اسی سمیت جان ڈاکو زانی بدکار وہ بھونے جائیں وہی یہ صوفی بھی بھونا جائے اس کو نکالے بغیر ساری بستی کو سب کو سزا دی جائے اب جبریل علیہ السلام میں تعجب تو تھا انہیں کہ اس کی نماز اسے کیوں نہیں بچا رہی روزہ کیوں نہیں بچا رہا آنکھیں پاک تھیں یہ گانے نہیں سنتا تھا یہ فلمیں نہیں دیکھتا تھا یہ بدکار نہیں تھا روتا تھا اللہ کی یاد میں نفل پڑھتا تھا بڑا پکا نمازی تھا اب اللہ فرما رہا ہے اب تو پوچھ بھی نہیں سکتا تو رب ذل جلال نے جبریل علیہ السلام کے تعجب پر خود ہی اگلا جملہ ارشاد فرما دیا فراج جبریل یہ نہیں بہش سکتا اس کی حاضری نہیں لگے گی کیوں انہ وجہہو لم یتماعر فی ساعت قط اس کے ہوتے ہوئے جب جرم ہوا تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ ننگے نماز پڑھ رہے ہیں اسے پتا تھا کہ رخ ان کا قبلے کی طرف نہیں اسے پتا تھا وہ وضو کر نہیں پڑھتے لے کہتا تھا میں تو پڑھتا ہوں تو فرما جبریل یہ اپنے دو نفل گھٹ پڑھ لیتا دوسروں کے فرض تو صحیح کروا دیتا یہ بھول نہیں سکتا تھا تو کم مز کم جب انہیں ملتا تھا تو گھور کے دیکھتا اس کے چہرے کی رنگت بتاتی کہ جنہیں مل رہا ہے ان سے یہ ناراض ہے یہ ان سے خوش نہیں ہے اپنے معاشرے کے بھلے لوگوں سے اس نے اتحاد کیے رکھا یہ ان کو دیکھ کہ نہیں خوش رہا اس کے چہرے کی ایک پل بھر بھی گناہ نہیں کیا مگر دوسروں کو اس جرم میں دیکھ کر چونکہ اس کے چہرے کی رنگت نہیں بدلی آج جیسے وہ مارے جائیں گے ایسے ہی یہ بھی بھونا جائے تو اس بنیاد پر وہ پالیسی جس میں آپ کو پتا بھی ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کے فریضے کی شرطیں نہیں ہو رہی رکن پورے نہیں ہو رہے وقت زیاد ہو رہا ہے لوگ جہنمی بن رہے ہیں اور انہوں کو میں تو ٹھیک ہوں میری اولاد تو ٹھیک ہے میرا گھر تو ٹھیک ہے میں کیوں بولوں اگر بولا تو اس کی طرف سے ردی عمل آئے نماز ہے یہ نماز پڑتوں کو کہہ رہا ہے کہ پہلے ادھر آؤ میری بات سنو اس کو یہ تانہ کھاتا ہے کہ مجھے لوگ دشمن نماز کہیں یہ میں نہیں برداشت کر سکتا یہ جو کچھ جاتے ہیں جھنم میں جائیں میں صرف اپنی نماز کی طرف دیکھوں گا اسے تو جبریل علیہ السلام کے ان لفظوں کی طرف دیکھنا چاہیے دنیا میں اگر ان کی طرف سے جو شرائط پوری نہیں کر رہے گولی آ جائے گالی آ جائے دھمکیاں آ جائیں پابندیاں آ جائیں جیلیں آ جائیں یہ سب ایک لمحے کی طرح ہے لیکن آقبت میں تو اسے ہی محافظ نماز کہا جائے گا یہی دین مدین کا محافظ قرار پائے گا یہی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے طرف سے انعام کا مستحق قرار پائے گا تو اس بنیاد پر آج اگر سارا طبقہ شرائط بیان کرنا شروع کر دے فضیلت کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیعت رضی اللہ عنہ کی شرائط ظاہر ہے کہ جو شرائط پوری نہیں کرنے دیتے اور جن کا مسئلہ کی ختم ہو جاتا ہے اگر شرطیں پوری کیے جائیں تو وہ تو کہیں گے کہ یہ منکر ہیں اہل بیعت کی محبت سے یہ اس لیے فلا شرط بھی لگا رہے ہیں ان کی طرف سے تانے بھی ملیں گے ان کی طرف سے فتوے بھی لگیں اسی مجاہد کے ذمہ آئے گی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 اس میں مجد صاحب رحمت اللہ نے فرق بتایا آپ نے فرمایا کہ ایک طرف افرات محبت اہل بیت ہے دوسری طرف تفریت محبت اہل بائی یہ لفظ مشکل ہے میں ابھی مطلب ان کا بیان کروں گا ان دونوں کے درمیان ایریا ہے جو اہل سنت کا ہے افرات میں بھی شرط پوری نہیں تفریت میں بھی شرط پوری نہیں اور اہل سنت میں شرط پوری ہے افرات افرات کیا ہے یعنی غلو حد سے بڑھانا ناجائز محبت کبھی نبیوں کے برابر کبھی اللہ بنا دے نماز اللہ جو مرتبہ نہیں وہ بتانا اور تفریت کیا ہے کمی کرنا جو ہے وہ بھی نہ ماننا مجد صاحب نے لکھا افرات ہو تو بندہ رافضی بنتا ہے تفریت ہو تو خارجی بنتا ہے یہ دونوں نہ ہوں تو پھر سننی بنتا ہے پوری پوری دنیا کا نقشہ دیکھ اس وقت ہم گجرات میں ہیں یہ جو حقائق کا نقشہ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت میں غلوب ہو یعنی کوئی کہے گا غلوب نہیں یہ تو جتنی زیادہ اچھی ہے غلوب کیسے ہو چلو کمی تو ہو سکتی ہے اور ناجائز ہوگی کمی یہ غلوب کیا ہے محبت اچھی چیز اچھی چیز جنی زیادہ ہو وہ اچھی ہے تو غلوب کو تم کیسے ایک خطرناک چیز سمجھتے ہو سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ کمی کی وجہ سے تو ایف آئی آر کٹنی چاہیے قیامت کے دن کہ تمہیں اندر محبت اہل بیعت کی کمی کیوں تھی جرم ہے کمی لیکن جن کے اندر غلوب ہے شریح حادثے بھی آگے تو محبت ہی ہے اہل بیعت اچھی چیز ہے تو اگر زیادہ ہے غلوب ہے تو اس میں ایف آئی آر کیوں کٹ رہی ہے یہ سوال ہو سکتا اور ہمارے آقا نے سارے سوالوں کا پہلے ہی جواب رشاد فرمایا ہے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلق پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی کاری علی محمد صاحب کے زمانے کا یہ نارے لگانے والا ہے اس سے وہ زمانہ یاد آجات تو اب دیکھ یہ حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اِنَّا فِي کَ مَا سَ لَم مِن عیسیٰ یہ حدیث ہی اس مکتوب میں مجدد صاحب نے لکھی اِنَّا فِي کَ مَا سَ لَم مِن عیسیٰ علیہ موجود ہے کیا جھلک کہ ان کے بارے میں تین دھڑے بنے تھے دو جنمی تھے ایک جنتی تھا تمہارے بارے میں بھی تین ہی بنیں گے دو جنمی ہوں گے ایک جنتی ہوگا وہ تین کیسے بنے تھے فرما ایک بنا تھا افرات کی وجہ سے دوسرا تفرید کی وجہ سے تیسرا تھا جو افرات و تفرید سے پاک تھا احبت ہن نصارہ و ابغدت ال یہود فرما نصارہ نے حضرت علیہ سلام سے پیار کیا اور پیار میں حد پار کر گئے اب اس بات کا جواب ہے کہ پیار اب ولی کا پیار اگر اچھا ہے تو نبی کا تو بطری کے اولاد چاہ ہے تو عطیس علیہ سلام نبی ہیں ان کا پیار ہے تو یہ قانون کے پیار اچھی چیز ہے جتنا زیادہ مل جائے اور اس میں کسی چیز کا بھی دھیان نہ رکھا جائے حد آگے شریعت کی ہے یا نہیں ویسے تو کسرت ہی مطلوب ہے لیکن جہاں شریعت آگے حد لگائے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے وہاں جو جائے گا پھر شریعت کا منکر بنے گا تو احبت ہن نصارہ نصارہ نے پیار کیا اور پیار کرتے 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 بادر پار کر گئے کہ جہاں شریعت نے کہا رک جاؤ آگے نہیں جانا تو انہوں نے آگے چلے گئے اور جب روکا گیا کہ کیوں آگے جاتے ہو تو ان کا نعرہ یہ تھا ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے اور عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں ہمیں کو روک کر سکتا وہ عیسیٰ عیسیٰ کرتے کرتے جب آگے بڑھے تو پھر ابن اللہ کہہ دیا مازل حتیس علیہ السلام کو عشق کہ کے پیار کہ کے اللہ کا بیٹا کہ دیا مازل اللہ تو سرکار نے فرما یہ ہے غلو محبت میں محبت کیا اضافہ ہے وہ اضافہ جو شریح حد پار کر گیا ہے ویسے تو اضافہ ہی درکار ہے مگر شریح حد کراس کرنے پر جو غلو ہے اس کی وجہ سے فرما یہ تو اس لئے جہنم میں چلے گئے اور دوسری طرف اب غدت یہود یہود نے بغض رکھا حتی بہت امہ ہوں انہوں نے تو ان کی پاک امی پہ بھی الزام لگا دی یا معذل تومت لگا دی سیدہ مریم علیہ السلام پر تو وہ بھی مارے گئے عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے جنت انہیں ملی جن کے دل میں ان کا بغض نہیں تھا مکمل طور پر مگر محبت وہ تھی جو شرائط کے مطابق تھی جو شریعت کی شرط کے مطابق تھی وہ پار ہوئے تو یہ غیب کی خبر دی میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے کہ اے علی تمہارے بارے میں ایک ٹولا وہی کرے گا جو عیسیٰ علیہ السلام سے پیار میں کیا گیا دوسرا ٹولا وہی کرے گا جو بغض سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے اور جو تیسرا ہے یعنی کہ جو بغض سے سینے ان کے خالی ہوں گے مگر محبت شرط کے مطابق کریں گے جو شریعت کی شرط ہوگی اللہ انہیں اس محبت سے جنت اتا فرمائے گا اب توجہ کرنی ہے اپنی اس بات پر یہ صرف تمہید ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یہ شریعت نے بتایا ہے کہ حد سے آگے کام کہ فرشتے کو تو واحی لانے میں غلطی ہو گئی اور لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھ دیا کہ ان کو بغض اہل بیعت کی بنیاد سے جنت سے نکالا گیا تھا محاذ اللہ تو یہ ہمارے معاشرے میں اب یہاں سے ایک چیز ہمارے سامنے آئی کہ دو چیزوں کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور وہ ٹھیک ہے مگر تیسری تبلیغ نہیں کی جا رہی میں بھی ڈرار رہا ہوں کہ بغض علی سے بچ جاؤ دوسرا بھی ڈرار رہا ہے کہ بغض علی سے بچ جاؤ تیسرا بھی ڈرار رہا ہے کہ بغض علی سے بچ جاؤ میں بھی کہ رہا ہوں کہ محبت علی سینے میں رکھو دوسرا بھی کہ رہا ہے محبت علی سینے میں رکھو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی علم سینے میں رکھو مگر یہ کون بتا رہا ہے کہ محبت علی وہ رکھو جو شرط کے مطابق ہو یہاں تو مطلق بتایا جا رہا اب جو شرط بتائے گا شرط بتائے گا اس کے مقابلے میں پراپوگنڈا ہوگا کس لیے پراپوگنڈا ہوگا کہ جو غلوب والے ہیں جن کا دینی مان غلوب ہے جو جب تک وہ کچھ نہ کہیں تو ان کا گھر پورا نہیں ہوتا جب تک مولا علی رضی اللہ تعالی کو نبیوں کی ہم پر اللہ نہ بتائیں یا معذلہ ان کو اللہ نہ کہیں یا اس طرح کی کوئی چیز نہ کہیں وہ کہتے ہیں شانی بیان نہیں ہوئی تو یہ ٹولہ جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو پھر ہم پر کمی کا فتوہ لگاتا ہے کہ ان کی اندر کوئی مروڑ ہے یہ جو ہم جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بیان کرتے یا جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں معذل اللہ یا نبیوں کے برابر ہیں تو ان کے چہروں پر انکار کیوں آتا ہے لہذا ان کے اندر کوئی بیماری ہے اب یہ فتوہ جب ان کی طرف سے لگتا ہے کس چیز کا گستا کے آل بیعت کا یہ سن کے ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا تو کئی تو معاشرے میں صرف اس لیے لیٹے ہوئے ہیں انہیں پتا ہے کہ ننگے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ قبلے کے مخالفوں کر کے شروع ہیں اور لاکھوں کروڑوں لگے ہوئے ہیں مگر وہ زبان حلاتے نہیں کیونکہ ان کو آگے سے اس تانے کا خطرہ ہے کہ ہمیں تو وہ کہہ دیں گے کہ تم تو محبی حالِ بیعت ہی نہیں ہو تم تو علی کا نام سن کے تمہارے اندر وٹ پڑ گیا ہے تم جو نہ کرے اس کو ہی مجددی کہا جاتا ہے توجہ سے ایک بات کی طرف آپ نے جو حقیق تصویر ہے اس وقت دنیا کی اس کو سمجھ نہ ہے یعنی یہ تو پہلے انڈرسٹوڈ ہے کہ کمی نہیں ہونی چاہیے سینے میں جو میں نے خود مکتوب سے پڑھ کے سنایا کہ سلامتی ایمان کتب ہے جب سینہ محبت اہل بیعت سے برا ہوا یہ دوسرا ٹولہ جن کے نزدی غلوب ایمان ہے ان کو تو اہل سنت میں بھی کمی نظر آ رہی مجدل صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ ایک درمیان میں ایریا ہے وہ تفریت والے اور ہیں افرات والے اور ہیں یہ جو درمیان والا ایریا ہے مجدل صاحب کہتے ہیں یہ ہمارا ریجسٹرڈ ہے مدینہ منورہ کہ جس میں نہ افرات ہو نہ تفریت ہو یہ لفظ ہے مجدل صاحب کے سفر نمبر ستتر پہ اور سونے جنتی سونے سے لکھنے والے ہیں فرما درمیان افرات و تفریت حد است افرات اور تفریت کے درمیان ایک ایریا ہے تفریت اور افرات کے درمیان روافظ اور خوارج کے درمیان ایک ایریا ہے حد است وست کے جو درمیان میں ہے کہ مرکز حق است کہ وہ حق کا مرکز ہے وہ موتن صدق وہ سچائی کی کا وطن ہے وہ سچائی کی بستی ہے وہ سچائی کا دیست ہے کہ نصیب اہل سنت گشت است اب یہاں مجد صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو روافظ ہیں ڈبل جرم ہیں ان کا ایک جرم تو یہ ہے کہ خود جن میں دیتے ہیں یعنی محبت کے پیپر میں فیل خود ہیں چونکہ فیل ہوتا دو وجہ سے یا غلوب کی وجہ سے یا تنقیز کی وجہ سے تنقیز کے وجہ سے خوارج فیل ہیں اور غلوب کی وجہ سے روافظ فیل ہیں اور یہ تان ہمیں دیتے ہیں کہ سنی فیل ہیں تو مجھے جز کہتے ہیں سنی اللہ کے فضل سے پاس ہیں اور کہا کہ سنیوں کو دیکھنا چاہئے کہ صرف محبت یال بیت کا نعرہ سن کے ان کی بستی میں داخل نہیں ہونا چاہئے سنی تیرا درمیان میں گر ہے جو موت نے صدق ہے جس میں نہ افراد ہے نہ تفریت ہے نہ حفظ ہے نہ خروج ہے وہ ایک ٹولہ غلوب کی وجہ سے جہنمی دوسرا کمی کی وجہ سے جہنمی تیسرا وہ ہے جو سرکار کی حکم کی وجہ سے جنتی ہے اب یہ ایک تصویر ہے کائنات کی کہ ایک طرف روافظ ایک طرف خوارج اور درمیان میں اہل سنت پھر اہل سنت میں سے توجہ رکھنا کچھ لوگ تفضیلی بنے اور پھر تفضیلیت صرف اس کی طرف گئے یا تفضیلیت میں ہی مر گئے یہ تفضیلیت کا ایک شعبہ ہے یہ ایک علیدہ خیمہ ہے کہ جہاں داخل کر کے پھر آگے رفض میں پہنچا جاتا ہے یہ شعبہ بھی صدیوں سے آ رہا ہے آج کل کا نہیں بڑا پرانا ہے مگر آج تک روح زمین پر چودہ صدیوں میں تفضیلیت کے برابر اہل سنت میں سے کوئی ایسا طبقہ نہیں کہ جس طرح تفضیلیوں کی روافض سے علیق سلیق ہے ایسے اہل سنت میں سے کچھ ہوں کہ جن کی خواری یا نواسب سے علیق سلیق ہو ایسا آج تک کوئی طبقہ یہ الزام ابھی دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے یا ادھر تفضیلی ہے تو ادھر بھی کوئی سٹیٹ اپ بنایا جا مقابلے میں یا کوئی شو کیا جا مگر رب کعبہ کی قسم آل سنت میں سے آج تک ادھر نکل کے خوارج کی طرف یعنی خارجی کوئی بن گیا یا بن گیا ناس بھی بن گیا تو بن گیا مگر ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے کہ جس طرح وہاں تفضیلیت کا ہے ادھر خوارج کی طرف کوئی علیک سلیب بنا کے کوئی گروپ ایسا بنایا جائے آج تک تفضیلیت کے رینگ کا خوارج کی طرف کوئی شعبہ نہیں لیکن روافظ کی طرف سے الزام ہمیشہ یہ دیا جاتا رہا روافظ کی طرف سے الزام ہمیشہ یہ دیا جاتا رہا آل سنت کو کمی کا کیونکہ جو ان والا غلوب ہے اس میں کون جہنمی بنے تو وہ پھر یہ الزام دیتے ہیں آل سنت کو خارجی تو وہ کہتے ہیں جنمی کو جنمی کہنا کیا فائدہ تو وہ پھر برابر آل سنت میں سے ایک طبقہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خارجی ہیں خارجی کو خارجی کہنا یہ انہیں پسند نہیں کہ موہ کو مارے شاہ مدار وہ تو بیسے جنمی ہیں تو وہ پھر سنیوں میں سے پہلے یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان میں محبت کی کمی ہے اور آگے جب الزام کو مزید بیان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو خارجی ہو گیا ہے یہ تاریخ مجدد صاحب کے زمانے میں بھی دہرائی گئی اور یہی آج بھی دہرائی جا رہی اس کی نشان دی کے لیے حافظ الحدیث سیمینار کی ضرورت ہے شاید آپ پہنچیں اس بات تک یا نہیں پہنچیں جو میں بول نہیں رہا لیکن وہ سپیکروں تک بیان کر دی گئی جس بات میں حافظ الحدیث کے پوری کار کرتگی پر پانی پھیرنے کا اعلان کیا گیا آپ کے جملہ تلامزہ جمبرہ مردین جامعہ محمدی نوری عرضی بکی شریف کے مسلک پر پانی پھیر کر وہ جملہ بولا گیا اگر پوچھا کسی نہیں تو ہم اس کی ویڈیو بھی دکھا دیں گے مگر مجدد صاحب اس وقت یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے اور ہم مکتوبات کھول کے اب پڑھ کے سنائیں گے کہ ایسا نہیں بکی شریف کے سٹیج پہ ایسا کوئی نہ بولے حافظ الحدیث کی روح کو تنگ کوئی نہ کرے مجدد صاحب نے کیا لکھا آج صرف آج یہ تانہ نہیں ہے اشرف آصف جلالی کی وجہ سے مجدد صاحب کو بھی ملا مجدد صاحب نے بڑے دکھی ہو کہ یہ کہا یہ جملہ آپ فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں است یہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں کوئی گناہ بولتا ہے لفظ یہ تاب بولتا جب اسے بار بار کہا جائے کہ تمہارا یہ گناہ ہے تمہارا یہ گناہ ہے تمہارا یہ مجدد صاحب کو آپ کہتے ہیں گناہ ہیں اہل سنت ہمی است کہا گیا کہ تم اہل بیعت کی محبت کے موضوع پر تمہارا گناہ ہے اے شیخ آمد تمہارا گناہ ہے محبت اہل بیعت کے سلسلے میں تمہارا گناہ ہے آپ نے فرمایا سنو پھر گناہ ہیں اہل سنت ہمی ہمارا یہی گناہ ہے کہ با محبت اہل بیعت تعظیم و توقیر جمی صحاب آسر ورمین مائن فرما اہل بیعت کی محبت میں کمی تو ہم نے بھی کوئی نہیں کی اگر پھر بھی گناہ ہے تو وہ گناہ یہی ہے کہ ہم آل کی محبت میں صحابہ کی تعظیم نہیں چھوڑ سکتے گناہ اہل سنت ہم ہی اور کوئی نہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہو محبت اہل بیعت میں کوئی تھوڑی سی کوئی سوفی سدمے سے ایک فیساد کا کروڑ مہی سا مجھے جزب کہتے کوئی کمی نہیں ہمارا پورا ہے سلسلہ سارا محبت اہل بیعت میں بھی محبت صحابہ میں بھی ہاں گناہ یہی ہے کیا توجہ کرنا گناہ آل سنت ہم ہی حصر ہے یہی ہے کیا کہ با محبت اہل بیعت با محبت کہ محبت اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تازیم و توقیر جمی اصحاب آن سرور می نمائن علیہ والیہ مسلوات و تسلیمات کہ ہم صحابہ رضی اللہ ہم اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کے ساتھ ساتھ محبت پہلے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں آن سرور رسول اکرم صلی اللہ اللہ سلم کے تمام صحابہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں توقیر بھی کرتے ہیں بھی جنتی 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 اب دیکھو لفظ یاد رکھنے ہیں یہ چند لفظ تو ویسے تو مکتوبات ہمارا جو اتخصص فی العقائد ہے اس میں یہ پورے ہفتے کا سبق ہے چار چار گھنٹے گناہ اہل سنت ہمیں است اہل سنت کا گناہ اس مسئلے میں صرف یہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ہم دو کام کرتے ہیں پہلا کیا ہے تعظیم و توقیر جمی اصحاب آنسر بر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا ہے وحیچ یکیرہ ازیہ باوجود منازعات و مخالفات یک دیگر با بدی یاد نمی کنے محبت ہمارے اندر بھی پوری ہے سو فیصد یہ نہیں کہ تعظیم و توقیر جمی اصحاب ثابت کی تعظیم و توقیر ایک اور ساتھ کیا کے ساتھ یہ ہے کہ یک ازیہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کسی ایک پر بھی زور لگا کسی کسی وہ ایک خواہدت ابو سفیان ہوں وہ حضرت امیر معاویہ ہوں وہ حضرت امر بن آس ہوں وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں رضی اللہ تعالی نہم وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہوں وہ حضرت حفظہ ہوں رضی اللہ تعالی نہم کسی یک از ازیہ با بدی یاد نمی کنن ہم ان میں سے کسی کو بھی بھرو لفظوں سے یاد نہیں کرتے نہم تکبیر نہم رسال نہم نہم رسال نہم نہم تفقیر نہم نہم حجری اہل سنت کی زیان بیر جلال و دی اہل سنت کی زیان بیر جلال دین شاہ آستان آل یا بکی شری زندہ بابدی بابدی یاد نمی کنن لوگ آئے مجددی بھی کہہ واتے ہیں اور مکتوبات کے درس بھی کہتے ہیں اور اس چیز کا انکار بھی کرتے ہیں ہمارا مجدد صاحب کہتا ہے ہمارا اور کوئی قصور نہیں محب حل بیعت ہنے میں ہم پورے ہیں مجدد ہم تمہاری روح کو گوا بنا کے کہتے ہیں ہم غلامان حافظ الحدیث بھی اس محبت میں پورے ہمارا بھی اور کوئی قصور نہیں ہے ہمارا بھی کوئی اور گناہ اس مسئلے میں کوئی اور قصور نہیں ہے کہ ہم باوجود منازات و مخالفات یک دیگر کہ ان ہستیوں کے آپس میں منازات بھی ہوئے آپس میں مخالفات بھی ہوئیں محاربات بھی ہوئے مگر ہم ان میں سے کسی کو برے لفظ سے یاد نہیں کرتے یہ دو چیزیں اور تیسری وَأَزْ هَوَا وَتَعَصُبْ دُورْ مِدَارًا ہم کہتے ہیں ان میں کسی کے دل میں بھی دنیا کا لالچ نہیں تھا کوئی بھی اقتدار کا بھوکھا نہیں تھا کوئی بھی خواہش کا مریض نہیں تھا ہم ان میں سے کسی کی طرف بھی یہ نسبت نہیں کرتے اور ساتھ یہ کیوں ہم کرتے ہیں یہ کیا مجبوری ہے ہمیں کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کے پیار کے ساتھ ان کی نمبر اکتازیم و توقیر بھی کریں سارے ساب آقی اور کسی ایک کا بھی برے لفظوں سے ذکر نہ کریں اور پھر ساتھ تیسر نمبر پہ کہ یہ ایمان رکھیں کہ سب کے دل خالص تھے کسی کے دل میں دنیا کا لالچ نہیں تھا یہ ہم کیوں ساتھ رکھتے ہیں مجد صاحب کہتے ہیں از جہت تعظیم میں صحبت پیغمبر علیہ و اب ہمیں کوئی عدالتوں میں گسیٹے کوئی گولیاں مارے ہمارا خون بھی بول کہ یہ کہے گا کہ جو مجد صاحب نے لکھا برحق لکھا جو حافظ الحدیث رحمت اللہ نے پڑھایا برحق پڑھایا اب یہاں درمیان میں کچھ لوگ آگئے انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ درمیانہ رستہ نکالو یہ جو تمہیں تانہ مل رہا ہے مجد کہ تمہارے اندر کمی ہے تم کہتے ہو کمی کوئی نہیں تو وہ طبقہ تمہیں مان لے کہ مجدد بھی محب ہیں مجدد بھی محب احل بیت ہیں وہ روافظ بھی مان جائیں تجھے تو کچھ تم بھی لچک دکھاؤ کیسے مجدد صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ کچھ ویسے کرو جیسے وہ کالے کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے یہ تو ہماری طرح کر رہے ہیں اب تو ان کو مانے کہ یہ بھی محب نقیب ان کا ہو جائے یا آدھا خطیب ان کا ہو جائے یا کوئی عید غدیر ہو جائے یا کوئی ایک دو چکر کسی بارگاہ کا ہو جائے کچھ تھوڑا سا تاکہ وہ بھی مانے وہ بھی مان جائیں کہ تم محب تو میرے مجدد نے کہا قیامت آ سکتی ہے قیامت آ سکتی ہے وہ مجھے محب نہیں مانے گا یا میں مجددی نہیں رہوں گا جنتی نہیں رہوں گا یا پھر وہ محب نہیں مانیں گے یہ بڑے قیمتی لفظ ہیں بہت سے پیروں کو یوں مریدوں نے خراب کیا ہے کہ تمہارے بارے میں تو یہ الزام ہے کہ یہ آستانہ تو محب حال بیت ہے ہی میں نے اپنے کانوں سے سنا بسال کے کچھ لوگوں کی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں بکھی والے شاہ نے ان مسلمان ہو ان پہلے تمیر محب کیا دی پالتی یا تم یہ ویڈیو سن سکتے ہو کم از کم دو زاکروں کی جو کہتے ہیں کہ رفان شاہ ان مولائی بنے ان بانتے ہیں تو یہ تصویریں زمانے کی حقیقت ہے نا ہمیں کوئی بتائے کوئی وہابی کوئی ناسمی خیر جی کوئی دوبندی بولے تو سہی کہ جلالی اب تو ہیدی بنا ہے پہلے تو بید دی را میرے بارے میں یہ فخر نہیں یہ میرے بید کی مزہ ہے میرا ماضی بھی جلالی میرا حال بھی جلالی میرا مستقبل بھی جلالی وہ کہتے ہیں عرفان شاہ آج تاہی ناس بھی آئی ان مولائی بنے ہیں تو عرفان شاہ کا وہ نظریہ جو جلال الدین شاہ والا تھا اس کو گالی کس نے نکل وائی آصف جلالی نے نہیں عرفان بچدی نے نکل وائی یہ سجادہ نشیر ہو یا یہ دونوں سہب زادگان یہ نکل وائے حافظ الحدیث کو گالیاں حافظ الحدیث تو یہ ہے مجدد الفیسان کیوں آج بھونکے وہ رافضی کہ عرفان شعب مولائی بنا ہے میں کہتا ہوں مولائی دیکھنا ہے تو بھکی حافظ الحدیث کو دیکھو محب احل بیعت دیکھنا ہے تو حافظ الحدیث کو دیکھو وہ کہتے ہیں اب بنا ہے نہیں یہ تو پیدای مولائیوں مولائیوں اور مولائیوں 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 یہاں مولائیوں مولائیوں میں بتا رہا ہوں مولائیوں کون سنیوں کو خارجی کہتے ہیں وہ سنی خارجی نہیں یہ نیا دھڑا بنانے کی کوشش آج کر رہے یہ اس وقت بھی تھا یہ نیا دھڑا نہیں یہ سنی ہے مجدد صاحب اپنے دور میں کہتے ہیں کہ جو سنی عالم ان کالوں کی اس چھوٹی محبت کا پردہ چاہ کرتا ہے کالے کہتے ہیں یہ سنی ہے ہی نہیں یہ خارجی ہے سنی اپنے جیسے کو کہتے ہیں اور جو ان کی چوری بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خوارج میدانا اس کو خوارج سے جانتے ہیں ہمیں تو خوارج کہنے والوں کو مجدد صاحب لتار رہے ہیں تم بتاؤ مکتوبات کا درست دینے والوں تم نے ہمارے بارے میں خوارج کہا سے پڑھا مجدد صاحب کہتے ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں بسیار را از علماء کرام اہل سنت علماء اہل سنت میں سے روافظ وہ کئی جو کیا کام کریں پہلا کام کہ جو کہتے ہیں پیار کرو مگر شرط کے ساتھ وہ تو کہتے ہیں نا کہ غلوب والا پیار نہ کرو تو روافظ کہتے ہیں نہیں یہ محبت حال بیس سے روکتے ہیں ہم کہتے ہیں وضو کر کے نماز پڑھو وہ کہتے ہیں نہیں یہ نماز سے تو مجدد صاحب نے کہا کہ یہ تو جس نے آزان دینی ہے اس کو تو روڑے لگ نہیں ہیں اب جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے حصے کا مار نہ چاہتے ہیں نہ خود آزان دے رہے ہیں نہ آزان دینے وارے کسا دے رہے ہیں تو ہم ہیں مجددی اور ہم وی اور کل جلالی مجددی یون و کل جلالی مجددی یون جلالی بننا آسان ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں جلالی ہو لہ اب دیکھئے مجدد صاحب نے کہ منع از افرات عام محبت مین مائن سنی علماء میں سے جو کہتا ہے کہ یہ رفضیوں والا پیار نہ کرو سنی والا کرو میرے آکھ علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ نے خود روایت کیا مجھے میرے نانا جی نے کہا اے حسین حسین تم دونوں انتما سیدہ شباب اہل جنہ وقر این اہل سنہ اے حسین اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی تھندک ہو بسیار را از علماء کرام اہل سنیت کے منع از افرات عام محبت مین مائن ایک تو منع کرتے ہیں کہ وہ غلوب والا پیار نہ کرو دوسرا وَدْدَرْتَعظیم وَتْدَرْتَعظیم وَتْدَرْتَعظیم وَتْدَعظیم وَتْدَرْتَعظیم حضراتِ خُلَفَائِ سَلَاسْهَ مِيْكُوشَن اور دوسرا کہتے ہیں کہ آل کے ساتھ پیار کے ساتھ خُلَفَائِ سَلَاسْهَ سَلَاسْهَ کبھی نہ عملو ان کی بھی تعظیم کرو مجدد صاحب کہتے ہیں سنی علماء میں سے آج سے چار سدیاں پہلے کہہ رہے تھے مجدد الفیسانی امت کی عمر ابھی ہزار سال ہوئی تھی اگلے ہزار سال کے لیے وہ مجدد کہہ رہے تھے اس زمانے میں کہ سنی علماء میں سے جو روافظ کا رد کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کی محبت جھوٹ ہے اور محبت اعلی بیعت میں سچ یہ ہے کہ آن اور اصحاب کا پیار ایک سینے میں بیق وقت ہونا چاہیے جو یہ کہتا ہے روافظ کہتے ہیں یہ سنی نہیں رہا یہ خارجی بن گیا ہے بتاؤ تاریخ نے دور آیا ہے یا نہیں اپنے آپ کو لیکن ہمیں شوق ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں خارجی کہا روافظ نے مگر افسوس ہے اس دڑے پر کہ یہ نادا پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا اب لیٹنے کا وقت تو نہیں تھا اب ایڑیاں رگرنے کا وقت کو نہیں تھا اب شیروں کی طرح سینہ تار کے کھڑے ہونے کا وقت تھا اب دیکھو نا وہ جو کتیاں تھی کراچی کی جس نے اب تک ٹی وی پہ بیٹھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاسم کہا تھا فدق کے مسئلے پر جس کے جواب میں ہم نے ساڑھے سات گھنٹے تقریر کی تھی اور مسئلہ فدق بیان کیا تھا اور اس کی ابتدا میں کہا تھا کہ سجدہ پاک کے اس مانگنے میں دنیا کے سو میسے کروڑ میں حصے کی بھی ایک تجلی نہیں تھی وہ خلوص سے مانگ رہی تھی کہ دنیا کا لالچ نہیں تھا وہ تو اس ذریعے سے بھی نیکی صدقے میں حاصل کرنا چاہتی تھی یہ کہہ کر بیان کیا مگر انہیں کیسے روافظ قضم ہو سکتا تھا اس کتیاں کو نائے انہیں خود جواب دیا آج تک کہ مرید گھٹنا جائے اور جس نے دیا اس کے خلاف پھانسی پہ دستخط کر دیا 295 سی کا مطالبہ میرے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا گستاخ ہے اسے پھانسی کے صدا ہونے چاہیے یہ پارسا ہیں لیکن مجھے میں تو خود کہا تھا آج پہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا پارلیمنٹ میں مجھے تقریر کرنے دو کوئی بولاؤ جو گستاخ ثابت کرے مجھے باہر نہ نکلنے دو وہاں ہی میرا سارو اتارو اور برنہ جو الزام لگا رہے اسی اسی کوڑے سب کے بنتے ہیں اور میں آج بھی کہتا ہوں لیکن یہ بزرگوں نے یہ سارے مسائب کارٹ کے دین بچایا تھا آج ہمیں انہی چیزوں کے تانے دے رہے ہیں کہ تو پی ایف ای آرے کٹھی ہوئی ہیں پی انتیس ہیں چالیس ہیں سو ہیں فورس شیڈول ہے اڑھائی سال ہو گئے ہیں دو بار لگا ہے یہ ہے وہ ہے یہ زیور ہے ہمارا مخنس اور پسرے ان کے لیے نہیں جیلیں اور کڑیاں ہوتی ہیں شیر مرتب کے لیے ہوتی ہیں اب یہ مجدد ساب لکھ گئے ہیں اور میری دعوت ہے ان کو آ جائیں کہ میرے مقابلے میں بھی مکتوبات پڑھیں میرے مقابلے ابھی فتاوہ رزویہ تو پڑے ہی نہیں ابھی وہ تو شروع نہیں کیا ابھی تو پہلے مجدد کی طرف سے حالانکہ مجدد ساب تو گجی مار دیتے ہیں وہ دوسری تو ابھی میرے بریلی کے شانے دینی ہے تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے وارث یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اتنے سے پیر کے سامنے بھی کوئی نہیں کڑا ہو سکتا وہ کہے کہ اب رات کا وقت ہے لیکن دن ہے وہ نہیں کہتا ہاں بالکل سورے چمک رہا ہے اگر اسر حاضر میں کسی نے شیخ کے مسلحے پہ بیٹھنے والے کے سیاہ کو سفید نہیں کہا سیاہ کو سیاہ کہا تو وہ مرید بھی حافظ الحدیث کا مرید ہے اور پھر ساتھ دنیا میں سارے کھڑے ہوگئے لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن کہنا چاہئے اب گر رہے ہیں جو کمے میں گوپی دیکھتے رہنا ہے کہ ٹھیک اچھے گر رہے ہیں جن کی آنکھیں ہیں وہ ان کو ہٹائیں پیچھے جن کو پتا ہے ننگے نمازیں پڑ رہے ہیں ان کو شرط بتائیں کہ یہ محبت اس طرح ہوتی ہے تو یہ صرف اتنا اس سیمینار کے موضوع کی تجلی تھی کہ حافظ الحدیث عام بندے کا نام نہیں تھا ڈٹھ کے انہوں نے ساری زندگی معذوری کہے باوجود اکیلے بھی تھے معذور بھی تھے مگر اس شیر نے کبھی بھی پشت نہیں دکھائی وسائل نہیں تھے ایک بستی تھی ہمیں پتا ہے کتنی کتنے مسائل تھے مشکلات تھیں کتنے لڑائیاں تھیں کتنی جنگیں تھیں کتنے مسئلے تھے وہ جو پرانی مسجد تھی کہ حافظ الحدیث الرحمت اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے دیکھا ہے تو باریاں کھڑکیاں زمین سے کافی اونچی تھی یعنی باہر بندہ جو کھڑا تھا یہ تو پڑوسی بیٹھے ہیں مسجد کے وہ اندر جھاک نہیں سکتا تھا تو کسی نے پوچھا اتنی اونچی کیوں رکھی ہیں تو آپ نے فرمایا حالات ایک جیسے نہیں رہتے مفتی نے فتوے سخت بھی دینے ہوتے ہیں اس مسجد کا محاصرہ بھی ہو سکتا ہے تو جو آئے کھڑکی سے بٹا مار جا ہم نے سب گرم سرد رکھ کے سامنے کیونکہ رزوی بھی ہیں مجددی بھی ہیں میں بس چونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے صبح جمعہ بھی ہے چند اشار دعائیہ جو میں نے جیل میں لکھے تھے اپنی اس کال کوٹھڑی کے اندر دعا کی شکل میں یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے تفیر مصطفیہ جان رحمت پہ لکھو سلام یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے تفیر کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیانہ سمجھا گیا جہاں پرندے کا آشیانہ ہو وہ درخت ہی کٹ چاہری جیسے تو اس پرندے پہ کیا بھی دے گی ہم جدی پشتی مرید اور جنہوں نے جھٹوں کو اس رستے لگایا ان کے پیشلوں نے دوسرے رستے پہ جا کے صلاح کر لی بڑے کہتے تھے وہ بھی چور ہے وہ بھی ڈاکو ہے اس کو بھی مارا اس کو بھی پکڑو ہم جب مارنے نکلے پیشلوں نے صلاح ان سے کر لی اور ہمارے خلافہ فیہاں کہ یہ دیشتگرد ہے بڑے کہتے تھے ایک مجاہ دو ماروں آگے ہوگے ہمیں انہوں نے دلیر بنایا بڑوں نے پیشلوں نے دیشتگرد بنا دیا یا الہی نظر رحمت جان رحمت کے تفیر کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیانہ سمجھا گیا دم خود ہو گئے سبی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمان سمجھا گیا شیر پالا شیر پالا کنارے لگا لگا کر دم خود ہو گئے سبی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمان سمجھا گیا جنہیں آسمان سمجھ گیا جن سہمزادوں کی شانیں ہیں دم خود ہو گئے سبی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمان سمجھا گیا وہ ہی کر گئے وہ ہی کر گئے وہ ہی کر گئے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغ باغ سمجھا گیا جب باغ باغ اتنا دشمن بن جا وہ ہی کر گئے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر یہ جو رجیم چینج ہے پتہ نہیں وہ ہو گیا یا نہیں جو عمران صاحب کہتا ہے لیکن یہاں تو ہو گئی ہے لوٹا بننا تو عام جماعتوں کے لحاظ سے بڑا جرم ہے مسئلک کے لحاظ سے کتنا بڑا وہ ہی کر گئے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغ باغ سمجھا گیا یوں کہ اسے گود بڑے مفتی میرے ساتھ اگلے دن ملنے آئے ان کی آنکھوں میں آنسو سے کہتے ہیں اس آج سے جو ان لوگوں نے یوٹرن لیا ہے بلخصوص بکی شریف کہ یہ شہزادے جو ہے پتہاں وہ تو کیا لفظ بڑھ رہا تھا کہتا ہے لوگوں کا اسلام سے یقین اٹھ گیا ہے مسئلک تو مسئلک اسلام سے بیزار ہو گئے کہ یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ مناظرے بھی پہلے کریں اور پھر جن سے مناظرے کریں ان کو ہی جا کے پھر مرشت کریمہ وہ کہتا تھا کہ اتنے لوگ جو ہے وہ اسلام سے منحرف ہونے کا انہوں نے اعلان کرنے کے قریب پہنچ گئے ہم نے رکا ہے ان کو بڑی مشکل سے جا کر وہ ہی کر گئے اہل سنت کے چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغ باغ سمجھا گیا وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گی اب ذہن میں ساری تصویریں لیا عبدالقادر شاہ سے ریاض شاہ سے پران شاہ سے وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گی جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازدہ سمجھا گیا یہ کوئی تھوڑی تکلیف ہے وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گی جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازدہ سمجھا گیا علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ جن کو سارے کافلے کا پاسبان سمجھا گیا علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ اے غلامانِ حفظ الحدیث اے روئے حفظ الحدیث علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ جن کو سارے کافلے کا پاسبان سمجھا گیا گردشِ ایام نے جب نوچے چہروں سے نکا وہ ہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا گردشِ ایام نے جب نوچے چہروں سے نکا وہ ہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا رو پڑے ہیں اہلِ دل اس سانحے پہ بار بار کس لیے مسلک کو مچھلی کی دکا سمجھا گیا کہ جہاں سے مسلی لینی ہے جہاں سے بھی لینی رو پڑے ہیں اہلِ دن اس سانحے پہ بار بار کس لیے مسلک کو مچھلی کی دکا سمجھا گیا ابتدا سے ہے جب آسف ماہِ تیبہ کا غلام ابتدا سے ہے جب آسف ماہِ تیبہ کا غلام کس لیے پھر اس کو اتنا ناتوان سمجھا گیا کس لیے پھر اس کو اتنا ناتوان سمجھا گیا ہم ناتوان نہیں ہیں چونکہ ہمارے آقا مدینے کی سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اور یہ امانت ہے اس حساس مور پر آپ نے محبتِ آلِ بیت کی شرطوں کی ازان دینی ہے قرآنِ سنت کو آج پھر بچانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر ہو باغر دعوائی الحمدللہ رب العالمين